الحمد للہ رب العالمين کا کوئی تذکرہ آیا ہے البتہ وہی جو میں صحیفہ کہہ رہا ہوں ایوب علیہ السلام کا صحیفہ جو بائبل کے اندر بھی موجود ہے اس میں یہ مذکور ہے کہ کچھ جلدی بیماریاں ہو گئی تھیں کوئی جلد کی پھوڑے فنسی نکل آئے تھے لیکن اس کے اوپر لوگوں نے ردے جمائے ہیں کہ بھئی ان کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ لوگ گھن کرنے لگے تھے اور ان کے جو جو خاص اولاد تھی وہ بھی ان سے نفر کرنے لگی تھی اور کہیں جا کے کوڑے پر ڈال دیا تھا یہ سب بحیات فضول روایتیں ہیں ان کا کوئی تک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جب بھیجتے ہیں تو ان کو ایسی بیماریوں سے اور ایسی حالتوں سے محفوظ رکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے لئے نفرت کا باعث ہوں لہذا یہ سب روایتیں فضول ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں بیماری تھی بے شک اور لمبی بیماری تھی جب یہ صورتحال پیش آئی تو جب ایک طرف تو بیماری آ گئی اور بیماری بھی ایسی جو تکلیف دے بیماری تھا مال منال رائح ہو گیا اولاد ہلاک ہو گئی خود اپنے اوپر ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جو بے چین کرنے والی تھی لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق نہ آیا